رسول اللہ صلاتہ وسلام علیکم یا حبیب اللہ صلاتہ لا اقصم بحاظ البلد و انتحیم بحاظ البلد قسم اس شہر مقدس اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما یہ ہو گیا ترجمہ اس آیت کریمہ کا جس کو آج کے لیے موضوع قرار دیا قسم اس شہر مقدس اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما یہ آیت کریمہ مکہ شریف میں ناظر بھی مکہی ہے تو آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہو قسم شہر مکہ کی اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما میرے پیارے ذرا غور کرو جس شہر کی قسم رب یاد کرے وہ شہر کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے بولو نا نہیں ہم آپ بولتے ہیں قسم کھانا میں نے تھوڑا احتیاط سے کام لیا اس لئے کہ رب کھانے کنے سے پاک ہے جس لئے میں نے قسم یاد کرنا لیا بے شہر تصور کرو کہ جس شہر کی قسم رب یاد کرے وہ شہر کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے نہیں مکہ کتنا بازمت کہ اس کی قسم رب یاد کرے لیکن میرے پیارے ذرا ٹھائر کر مکہ سے پوچھو کہ اے مکہ تو اتنا بازمت بنا کیسے سبحانتہ اتنا بازمت کہ تیرے عظمت کی سنت رب قسم یاد کر کے دے رہا ہے لیکن مکہ تو یہ تو بتا کہ تو اتنا بازمت بنا کیسے اے مکہ تو وہی تو تھا جس کے سینے پر تین سو ساٹھ ظالم خداوں کی پیجا ہوتی تھی اے مکہ دیری چھاتی پر نجانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اے مکہ تو بولہب کی دادا گیری و پجہل کی کنڈا گردی کا مرکز تھا اے مکہ تو وہی تو تھا جس کے پتر سے ظلم و تشدد و بربریت کی ہیت نہیں آنڈیاں روز اٹھا کرتے تھے اے مکہ تو وہی تو تھا کہ دنیا کے جگرافیے میں سب سے زیادہ انکلچرڈ انسیویلائز اگر قوم پہنے رہتی تھی تو تیری زمین پر رہا تھا اے مکہ تو اتنا بازمت بنا کیسے تو یہ حال تھا تو بازمت ہوا کیسے مکہ سے پوچھو گے تو مکہ بول اٹھے گا ارے ہاں میں فسکو فجور کی پناہ گا تھا لیکن یہ میرا ماضی تھا میرے چھاکی پر تین سو ساٹھ ظالم خداوں کی پوچھا ہوتی تھی یہ میرا ماضی تھا میرے پتن میں نجانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لیکن یہ میرا ماضی تھا ارے تُو نے نہیں دیکھا ارے تُو نے نہیں سوچا جب سے سید المرسلین راحت العاشقین مراد المشتہین اپنے قدم سے میری زمین کو عوازہ ہے میری عزمت کا چرچہ ارس پر ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت عرص مقدس فیضان گمد خزرہ نارے رسالت مکہ بول اٹھارے میں کچھ نہ تھا کچھ نہ ہو یہ تو سب رسول رحمت کے قدموں کی ورکت آقا کے قدموں کے جب ہمارے زمین کے ذروں نے چھون لیا تو اس میں اتنی چمک پیدا ہو گئی کہ وہ ستاہوں کی چمک پر بھی مسکرانے لگے